پہلی دو ویڈیوز کے اندر آپ کو شروڈنجر ویو میکینکس کے اندر ویو فنکشن کی تھوڑی سی تفصیلات بتائی پھر ہائزنبرگ میٹرکس میکینکس کے اندر کیسے وہ آپریٹرز کو میٹریسز کے ذریعے ریپریزنٹ کرتا تھا اور میٹریسز کیسے ریل لائف آبجیٹس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور کیسے ان کی پراپورٹیز کو ڈسکرائب کرتے ہیں اب دوبارہ شروڈنجر ویو میکینکس کی طرف جاتے ہیں اور آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کوانٹم میکینکس کی انٹرودکشن کے اندر کے آئیگن سٹیٹ اور آئیگن سٹیٹ آئیگن جو لفظ ہے یہ جرمن لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے پراپر یا سپیشل تو یہ ایک سپیشل سٹیٹ ہوتا ہے جنرلی آپ جب اپنی ایوریڈی لائف کے اندر کوئی آبجیکٹ لیتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی چیز آپریٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کی سٹیٹ کو چینج کر دیتے ہیں آپریٹ کا مطلب کہ آپ اس کو روٹیٹ کرتے ہیں یا انورٹ کرتے ہیں یا آپ اس کے اوپر ڈیفرنٹ ایکشنز کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کے پاس کوئی فائنل شیپ آتی ہے جس کی مثال ہم نے ڈسٹر کے ذریعے سے سمجھائی تھی لاسٹ ٹائم اب کچھ سٹیٹس ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اوپر اگر آپ آپریٹر لگائیں تو آپ کو وہی سٹیٹ دوبارہ ملتا ہے تو اس سٹیٹس کو آئیگن سٹیٹ کہا جاتا ہے یہ وہ سپیشن سٹیٹ ہے کہ آپ کو آپریشن کے بعد ایک نمبر ملتا ہے اور وہی سٹیٹ آپ کو دوبارہ مل جاتا ہے اس کی سادہ سی مثال کونسی ہے آئیگن سٹیٹ کی یہ میرے پاس ایک سٹیٹ ہے اور ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا پلین ویف کا تو یہ میں ایک پلین ویف لیتا ہوں جس کو ہم ون ڈائمیشنل پلین ویف کیونکہ میں نے صرف ایک سے ریپریزن کیا آر سے نہیں کیا آر کے اندر تین کمپوننٹ ہوتا ہے یہ ون ڈائمیشنل پلین ویف ہے اور پلین ویف سے مطلب یہ ہے کہ یہ پلین ویف پہلا ہوا ہے یہ ہر جگہ اور ایکس ڈائریکشن کے اندر انفینیٹی سے انفینیٹی تک ہے اب اس کے اوپر میں مومنٹم آپریٹر لگاتا ہوں مومنٹم آپریٹر کیا ہے میں یہ سٹیٹ لیتا ہوں اس کے اوپر مومنٹم آپریٹر لگاتا ہوں اور سب کے علم میں ہے کہ مومنٹم آپریٹر آپ نے کونٹم میکنکس بیسک کونٹم میکنکس کے اندر پڑا ہوگا کہ مائنس آئیوٹا ایچ کٹ ڈیل یہ برابر ہے مومنٹم آپریٹر کے تو اس کو میں لگاتا ہوں اس سٹیٹ کے اوپر ٹھیک ہے یہ سٹیٹ کیا ہے ایٹ ٹو دی پاور آئیوٹا کے ایکس ہے تو اس کا نتیجہ کیا آئے گا دیکھیں مائنس آئیوٹا ایچ کٹ ڈیل ہمیں پتا ہے کہ پارشل بائی پارشل ایکس آئی جے اینڈ ک لیکن ہم چونکہ ایک کمپوننٹ لے رہے ہیں تو ہم اس کا صرف ایکس کمپوننٹ لیں گے اور اس کو ہم آپریٹ کریں گے اس ویف فانکشن کے اوپر یا سٹیٹ فانکشن کے اوپر اس پلین ویف کی خوبی یہ ہے کہ یا ایکسپوننشل فانکشن کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اوپر جب آپ کوئی ڈیریویٹیو اپلائی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے مائنس آئیوٹا اچ کٹ ایس ایس یہ اپلائی کرتے ہیں یہ فانکشن ایس 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 آ جائے گا کر آپ نے ڈیریویٹیو کے بیسک رولز پڑھے ہیں اور جب آپ اس اوپر کے فانکشن کو ڈیفرینشیئیٹ کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا آئے گا آپ کے پاس آئیوٹا کیا آ جائے گا اور ایکس کا ڈیریویٹیو ون ہوتا ہے آئیوٹا سکوئر اچ کٹ کے اور یہ چیز کی اس چیز کے برابر ہے یہ برابر ہے اس کے تو میں اس کی بجائے کیا لکھوں سائی لکھوں اب آئیوٹا سکوئر مائنس ون کے برابر ہے تو مائنس انٹو مائنس ون پلس ہو جائے گا ویلیو کیا آگئی اچ کٹ کے آگئی اور ہمارے پاس یہ سٹیٹ فانکشن آگیا یہ جو ویلیو ہے یہ مومنٹم کے برابر ہے مومنٹم آئیگن ویلیو کے انٹرسٹنگلی پلین ویلیو جو ہے یہ مومنٹم کا آئیگن سٹیٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے اس کے اوپر آپریٹر لگایا تو اس نے ہمیں سٹیٹ ٹائمز سٹیٹ فانکشن اگزیکٹلی وہی سٹیٹ دیا پلین ویلیو اور ساتھ میں ہمیں مومنٹم آئیگن ویلیو دے دی تو یہ اس کو کہتے ہیں آئیگن سٹیٹ مطلب ایسا سٹیٹ کہ اگر آپ اس کے اوپر آپریٹر لگائیں گے تو آپ کو وہی سٹیٹ دوبارہ میں دے گا تو یہ ضروری نہیں یہ کوانٹم میکنس کے اندر ایسے بھی سٹیٹ ہیں جو کہ تبدیل ہو جاتے ہیں اور آپ کو وہی سٹیٹ دوبارہ نہیں ملتا تو یہ آئیگن سٹیٹ کے بارے میں ایک چھوٹی سی سیمپل انٹرڈکشن تھی